یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو ہم مجد بھائی ہیں سوال یہ کہتے ہیں کہ غیر حافظ کا حافظ کہلوانا کیسا ہے اگر کوئی نہ حافظ کہتا ہے تو ان کے دل میں خوشی ظاہر ہوتی ہے خوش ہوتے ہیں اس چیز سے یا پھر بہت زیادہ فقر محسوس کرتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے سب سے پہلے تو اس کے اندر بات یہ ہے کہ جو آپ نے کسی کے حافظ کہلانے پہ جو سوال پیش کیا ہے وہ اصل میں سامنے والے کی دل کی کیفیت ہے جس کی خبر آپ کو کس ذریعے سے لگی وہ آپ نے لکھا نہیں کہ اگر کوئی شخص غیر حافظ کو حافظ کہتا ہے تو وہ بندہ خوش ہوتا ہے اس کی خواہش بھی ہوتی ہے اور اس کو دل میں اچھا بھی محسوس ہوتا ہے یہ باتیں آپ تک کیسے پہنچیں اس کے دل کی کہ واقعی وہ دل میں ایسا محسوس کرتا ہے یا اس نے اس بات کا خود آپ سے اظہار کیا ہو کہ بھئی کوئی مجھے حافظ کہتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے مجھے شوق ہے کہلوانے کا اس صورت میں ہی یہ سوال بنتا ہے ورنہ یہ سوال نہیں ہوگا بلکہ آپ کی طرف سے کسی مسلمان پر بدغمانی ہوگی اس کے بارے میں آلہ حضرت نے فرمایا کہ بدغمانی خبیز دل سے ہی نکلتی ہے تو ایک دفعہ اپنے سوال پر غور کر لینا چاہیے کہ جو چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو یقین کے ساتھ معلوم ہے یا پھر آپ بیجا بدغمانی کرتے ہیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کسی کو اگر لوگ حافظ کہیں تو وہ اس پہ خوشی محسوس کرے یا وہ اچھا سمجھے بعض اوقات صورت ایسی بن جاتی ہے کہ جہاں ہر ایک سے بار 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 بہت ساری چیزوں کو منع کرنا بہتر ہوتا ہے لیکن اس کی صورت بھی ہوتی ہے کہ ممکن نہیں ہوتا کہ سب کو جو ہے وہ منع کر دیا جائے اس لئے لوگوں کے اندر ایک عام جو ہے وہ وڑ چل جاتا ہے اسی طرح باشرہ آدمی اگر کوئی ہوتا ہے تو لوگ اس کو بھی حافظ جی کہہ کے بلاتے ہیں اکثر عوام میں بھی ایک چیز ہمارے معروف اور مشہور ہے اسی طرح مولانا بھی کہہ دیتے ہیں کہ جو باشرہ دکھتا ہے اب وہ ہر ایک سے جا جا کے اس چیز کی گوائی نہیں دے گا کہے گا نہیں یعنی جو جو اس کو کہتے چلے آتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا رچہ بسا ہوئی ہمارے علاقے یا معاشرے کے اندر معاملہ ہو جاتا ہے کہ لوگ ہر باشرہ کو حافظ جی یا مولانا صاحب کہہ دیتے ہیں حالانکہ ہر باشرہ بھی مولانا نہیں ہوتا تو ان کی بھی کہنے کی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی باشرہ شریعت کا پابند ہوتا ہے تو وہ مثل مولانا نظر آتا ہے اس کی بنا پر وہ کہتے ہیں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سامنے والا کہلوانے پر بھی خوش ہو ہو سکتا ہے وہ کہلوانا نہ چاہتا ہو یا اس بات پر زیادہ دھیان ہی نہ دیتا ہو اس لیے کہ سے چھوٹے بچے بھی مسجد کے ہر امام کو حافظ جی کہتے ہیں کہ حافظ جی گھر پہ چلیئے نیاز دینا حافظ جی گھر پہ چلیئے دعوت تو حال ہے کہ ان کو بھی نہیں شعور ہوتا کہ وہ حافظ ہیں بھی یا نہیں کیونکہ ہر مسجد کا امام حافظ نہیں بھی ہوتا تو ایسی صورت میں ہمارے اٹھ میں یہ دو جملے باشرہ آدمی کے لیے جیسے مولانا یا حافظ جو ہے وہ مشہور ہیں ان کو کہا جاتا ہے اکثر اور لوگ اس کے اندر فرق بھی نہیں کرتے کہ حفظ کرنے والے کو حافظ کہا جائے وہ تو ہر کسی کو جو ہے اس طرح باشرہ کہہ دیتے ہیں اور سب سے بار 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 یعنی آدمی منع تو کرے لیکن ہر صورت میں ہر جگہ بار بار منع بھی نہیں ہوتا کیونکہ بہت ساری جگہ پر اس طرح چلتے پھرتے معاملہ بھی ہو جاتا ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی اس بات پر خوشی محسوس کرتا ہے یا کہلوانے پر راضی ایسا نہیں ہوتا کبھی کبھی مجبوری ایسی بنتی ہے کہ وہ اس سے نکلنا بہت زیادہ مشکل بن جاتا ہے اب اگر ایسی صورت ہے کہ بھئی کوئی ایسا ہے کہ جو واقعی کہلوانے پر خوشی راضی ہے اس چیز پر کہلواتا ہے تو ظاہر ہے پھر تو وہ جھوٹ کے اندر شامل ہے یعنی وہ لوگوں کو نہیں ٹوکتا اور جو بھی اس کو کہتا ہے وہ اس چیز پر اگری کرتا ان کو منع نہیں کرتا اور ایسی صورت ہے کہ جب منع کرتا ہی چلا آیا ہے اکثر منع کرتا ہے لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں تو اب اس کے ذمہ پر کوئی ایسا وہ نہیں ہے جھوٹ والا گناہ کیونکہ اس نے جنرلی منع کر دیا ہے لوگ جانتے ہیں یا لوگ واقف ہی نہیں ہوتے بول دیتے ہیں مولانا صاحب یا پھر حافظ جی کہہ دیتے ہیں تو اس طرح سے اس بندے پر کوئی حکم نہیں ہوگا جب تا یہ یقینی نہ ہو کہ ہاں یہ جھوٹ پر راضی ہے اور جھوٹ پر راضی ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں خبر تو وہ خود دے گا کہ میں اس چیز پر اگری کرتا ہوں یا اس نے آپ سے بتایا ہو کہ بھئی میں اس پر راضی ہوں ورنہ اس طرح کے سوال کسی پر بدغمانی جو پیدا کرتے ہوں اس کو اس انداز سے نہیں پوچھتے کہ فلان کوئی شخص ہے وہ حافظ کہلانے پر راضی ہے خوشی ہے تو اس کے بارے میں وہ بندہ خود بتائے گا اور ہاں اگر ایسا ہے کہ واقعی وہ اس چیز پر فقر محسوس کر رہا ہے تو ظاہر تکبر کے عذاب میں رہے گا اور پھر یہ کہ جھوٹ بھی ہے اس کے اندر کے وہ حافظ نہیں ہے لیکن اس کی خواہش یہ ہے کہ لوگ اس کو حافظ کہیں تو ایسا شخص کے جو اپنی عزت کا زیادہ طلبگار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک مقرر کردہ فرشتہ ہوتا ہے جو اس کی پیشانی کو خم کرتا ہے یعنی اس کو زلیل کرتا ہے تو اسی لئے بندے کو ہمیشہ تکبر فقر اور عزت کروانے سے باز رہنا چاہیے کہ وہ فرشتہ کہ جب بندہ اپنی خواہش ظاہر کرتا ہے کہ میری کسی فیل سے میری عزت ہو تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس کو زلت میں مفتلہ کرتا ہے وہ فرشتہ اس کی پیشانی کو جھکاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے آگے شرمندہ ہو اسی طرح اگر کوئی اللہ تبارک و تعالی کے لئے عاجز ہی اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کا فرشتہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے اللہ تعالی کے حکم سے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو اپنی کسی معاملات پر خود کہلوانے پر حافظ عالم اللہ ما محدث کہ ان پر خود راضی ہوں کہ لوگ مجھے کہیں لوگ مجھے جانیں فلان فلان القابات سے مجھے پکاریں تو ایسوں کی عزت میں صرف چند لوگوں کے آگے تو اضافہ ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ آخرکار ان کی جو ہے کسی نے کسی معاملے میں جلت اور رسوائی ضرور ہوتی کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا